آج ہم پڑھیں گے کمپلیمنٹ سسٹم کے بارے میں اور اگر کمپلیمنٹ سسٹم کی بات کیجئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت ساری پلاسما پروٹینز ان والف ہیں اور اگر اس سسٹم کی بات کیجئے کہ یہ کب ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جب باڈی کا انکاونٹر ہوتا ہے مطلب یہ کہ جب باڈی میں جو ہیں وہ مایکروبز انٹر ہوتے ہیں مایکروبز کنے کہا جاتا ہے ان والے آرگینزمز کو جو اتنے چھوٹے اتنے سمال ہوں کہ ہم انہیں آمانک سے نہیں دیکھ پاتے ہیں ان کو دیکھنے کے لئے مایکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے انہیں مایکروبز کہا جاتا ہے اور جب ہم کہنے کہ ڈیزیز کاؤزنگ جو کیا کر سکتے ہیں جو کوئی بیماری جو ہے وہ کاؤز کر سکتے ہیں جب وہ باڈی میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ کمپلیمنٹ سسٹم جو ہے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اب اگر ہم کمپلیمنٹ سسٹم کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ اس میں نمبر آف پروٹینز ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی فورن پارٹیکل مایکروبز جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹیجن جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے تو اس کے بعد انٹی بوڈیز جو ہے وہاں پر آگئی ہیں انٹی بوڈیز کے ہیں وہ بھی پروٹینز ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ first complement protein جب activate ہو جاتی ہے تو پھر ایک chain of reaction جسے ہم کہتے ہیں کہ cascade of reaction جسے کہ chain of reaction کھا جاتا ہے وہ start ہو جائے گا جسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کے result میں فردر کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ series of reaction جب چلتا ہے کہ first complement protein نے activate ہیا ایک اور protein نے فردر وہ activate کرتی ہے ایک اور protein کو اور اس طرح سے یہ پورا کا پورا جو reaction ہے series of reaction وہ چلتا ہے فردر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو complement protein سے یہ کچھ immune responses کو بھی enhance کرتی ہیں activate کرتی ہیں جیسے کہ for example اگر ہم دیکھیں تو یہ amplify کرتی ہیں inflammatory responses کو اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ amplify کرتی ہیں amplify کا مطلب ہے کہ بڑھا دینا تو یہ inflammatory responses کو جو ہے وہ بڑھا دیتی ہیں کس طرح سے کیونکہ یہ جو complement proteins ہیں یہ phagocytes کو attract کرتی ہیں phagocytes کی بات کیجئے تو یہ consular cells ہوتے ہیں phagocytes جو ہیں وہ بھی ہمارے immune system کے کچھ cells ہوتے ہیں جو جو virus bacteria جو ہیں ان کو engulf کر لیتے ہیں مطلب یہ کہ نگل لیتے ہیں اب اگر ہم ساتھ میں ایک diagram دیکھیں کہ یہ کس طرح سے جو complement proteins ہیں یہ کام کرتی ہیں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو complement protein اگر اس میں ایک بات کریں protein جو کہ perforin ہے وہ جا کے کیا کرے گی وہ ایک hole سا create کر دے گی جس کی ہم پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا ایک hole create کر دیا ہے bacterial cell wall میں اور cell membrane جسے کہ plasma membrane کہا جاتا ہے اس میں بھی اب اس hole کے create ہونے کی وجہ سے مطلب یہ کہ یہاں پر جو سراخ سا بن گیا اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو potassium ہیں potassium mines وہ وہاں سے باہر آئیں گے اور further ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو fluid اور salts ہیں وہ اس میں enter ہوں گے جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو fluid ہے وہ اس میں enter ہوگا اور اتنا زیادہ اس میں enter ہو جائے گا کہ اس کی وجہ سے وہ burst کر جائیں مطلب یہ کہ پھڑ جائیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے discuss کیا complement system کے بارے میں